اسلام علیکم دوستو دوستو پاکستان میں ایزا ریگلر کمیشنر افیسر کی جو ریزیسیشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ پاک آدمی میں ایزا افیسر جو پاسل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو ریزیشن سٹارٹ ہو چکی ہے ریزیشن جی آپ نے آن لائن کرنی ہے ہر بار ہی آن لائن ہوتی ہے تو ہمارا مقصد جو ہے اس ویڈیو میں یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے آن لائن ریزیشن جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے اور کیسے آپ نے اس کے لیے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے لیے کیا الیجیبل کرائیٹیریا رکھا گیا ہے یہ تمام چیزیں ہم آپ کو اے ٹو زیٹ جو ہے کمپلیٹ بٹائیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے تو آپ نے جی ویڈیو کو پورا آواز کرنا ہے اور اس سے پہلے جی آپ سب دوستوں سے ہم گزارش بھی کر دیں جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں تو آپ اگر بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیتے ہیں تو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو چلیئے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پاک آرمی میں ایزا ریگولر کمیشنل آفیسر کی جو ہے وہ ریسیشن سٹارٹ ہو چکی ہے یہ ریسیشن جو ہے آج ہی 24 فروری سے لے کر 23 مارچ تک جو ہے وہ جاری رہے گی تو چلیئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں آپ نے آن لائن ریسیشن کیسے کرنے ہیں دوستو آپ نے پاک آرمی جوئن پاک آرمی کو ویزٹ کرنا ہے تو یہاں پا جی آپ دیکھ سکتے ہیں جوئن پاک آرمی ایزا ریگولر کمیشن آفیسر 30 تیکنیکل کیڈیٹ کورس کے ثورت ہو یہ ہے یہ کروایا جا رہا ہے تو یہاں پا جی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کورس کی ڈیٹیل حاصل کرنی ہے تو آپ یہاں پا کلک کریں گے تو آپ کو کورس کی جو تمام ڈیٹیل ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی یہ دیکھیں دوستو یہاں پا آپ دیکھ سکتے ہیں 30 تیکنیکل کیڈیٹ کورس جو ہے یہ کروایا جا رہا ہے 2020 اور یہاں پا جی اس کی ایج جو کنڈیشن لکھی ہوئے وہ 70 سے 21 ایرز ہونا چاہیے اور آپ کو 3 منت کی جو ہے وہ صرف ایز الیکسیشن مل سکتی ہے 1 ستمبر 2020 تک اور جنڈر میں جو صرف میل حضرات جو اپلائی کر سکتے ہیں ان میرد ہونا چاہیے سٹیزنسپ جو ہے وہ پاکستان کی نیشنالیٹی ہونا چاہیے اور فیزیکل سٹینڈر جو جہاں پر بتایا ہوا ہے وہ ہے جی 5 foot 4 inch آپ کی ہائٹ ہونا چاہیے minimum weight as per body جو بھی آپ کی ہائٹ ہوگی اسی ساتھ سے weight calculate کیا جائے گا FSE pre engineering physics math chemistry computer science computer study میں آپ کے 65% مارک ہونے چاہیے یعنی O level سے آپ پاس ہو انگلیش جو ہے وہ 5 سبجیکٹ دیا جائے گا اس میں آپ کا A level ہونا ضروری ہے تو یہاں پر اس کی جو ہے مزید ڈیٹیل بھی بتائی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ جی eligibility condition جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ جی کسی بھی reject ہو چکے ہیں ڈی ایچ پیو سے یا آپ نے کوئی بھی jobs کی ہے پاکار بھی میں کسی بھی اطارے میں جو آپ rejected ہیں تو آپ جی اس کے لیے apply نہیں کہہ سکتے یہاں پر اس کی تمام condition جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے تو آپ نے یہاں پر آکے جی اس کی تمام condition جو ہے وہ read کر لے نہیں ہے پھر میں یہاں پر آپ کو جلدی جلدی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا time بھی budget ہو اور آپ کو جو ہے جو main main چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دوں کیا کے آپ کو اس کے apply کس طرح جی آپ نے ہونے نہیں کرنا ہے اس کے بارے ہی بتانا ہے اس لیے میں یہ جلدی جلدی آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر دلشیس تو آپ انٹرنیٹ کے درو کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے آپ گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں یا کوئی انٹرنیٹ کیفے پھر جا کر پیسے لگانے کی بلکل جوت نہیں ہے تو یہاں پر انہوں نے شیڈیول بتایا ہوا ہے کہ ٹیسٹ کا کیا شیڈیول ہوگا ریلشیشن جو ہے وہ ٹوینٹی فور فرد سے ٹوینٹی تھرڈ مارڈ تک جلے گی اور انیشیل ٹیسٹ جو ہوگا وہ ہوگا جی ٹوینٹی سکس مارڈ سے لے کر بیس اپرو تک جو ہے وہ لیا جائے گا اس پر جو یہاں پر انہوں نے یہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے یہ دیکھیں پریمری سلیکشن جو ہے یہ انہوں نے دی ہے جی سب سے پہلے آپ کا انٹیلیجنس نہیں یا اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا جی ایم سی کیوز کا اس میں جی آپ کے فزیکس، میتھرمیٹک، کمیسٹری، کمپیوٹر سٹڈی، اینڈ کمپیوٹر سائنس کے قیشن جو ہے پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ جی آپ کا جو فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ کی جو رننگ ہے وہ ایک 1.6 کلومیٹر یعنی ایک میل ہوگا اور آپ نے ایٹھ میل میں کرنا ہوگا پوچھ اپ جی آپ کے پندرہ آپ نے لگانے ہوں گے دو منٹس میں سٹ اپ جی ٹوینٹی دو منٹس میں چین اپ جو ہے وہ تھری ہے ان ٹو منٹس میں ڈچ کروس جو ہے پائی پوائنٹ سکت پور انچ سے سوری فائی فوٹ فور انچ سے فائی فوٹ فور انچ جو ہے آپ نے ڈپ لگانے ہیں چار ایچ کی یہ اس کا جی الیگیبل کرائیٹیریا یہاں پا انہوں نے ڈیفائنٹ کیا ہوا ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے جی آن لائن ڈیسٹیشن کس طرح کرنی ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ کورس ڈیٹیل کے بالکل نیچے ڈیسٹیشن فارم تو آپ نے یہاں پر کلک کھیر والے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے کورس لیٹ کرنا ہے کہ آپ فزکس میٹ کمپیوٹر میں اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر جی میں نے کوئی اپشن سیلیکٹ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ سیلیکٹ کرنا ہے جہاں پا آپ ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں آپ نے یہاں پر جی اپنا نیم لگ دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی یہاں پر جی آپ نے اپنا جو ہے وہ pay form نمبر دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنے ریپیٹ وہی جو یہ نمبر ہے pay form یا آپ کا سمیل نمبر جو ہے تو وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے دوستو اگر آپ کا وہ ID کر نہیں بنا تو آپ اپنا بی فارم نمبر بھی دے سکتے ہیں یہاں پا جی آپ نے اپنا فادر یا گارڈینس نیم وہ لکھنا ہے اس کے بعد جی آپ نے پادر یا گارڈینس جو بھی ہے اس کا آپ نے یہاں پا وہ سین ای ان ای سی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد جی فادر کا پروفیشن لکھنا ہے وہ کیا کام کرتے ہیں پرائیوٹ جو پر گورنمنٹ جو پر اگرڑکر میں جروپ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے من leaves اللہ عن Amaan تفرام پانس نہیں اگر وہ پاک آرمی میں ہے تو آپ اس نے یہاں پاک آرمی نمبر کہ آئے گا وہ آپ نے یہاں اردیک فارڈ ریجمنٹ یا pee یہ ساری اس HEW سالکی جو ہے یا کا اگر بارہ پاک آرمی کے ریٹڈی ڈرائٹڈ ہے د种 آپ پڑھتا ہے سٹیٹس یا اپنے لیو ہے یا پھر جو بھی ان کا سٹیٹس ہے وہ فات پا چکے ہیں یا بھی زندہ ہے تو آپ نے یہاں پر ڈیٹے لکھنی ہے ڈیٹ او پلیس اوپ ڈیٹ لکھنی ہے اور اس کے کیس میں اگر وہ فات پا چکے ہیں تو پلیس اوپ اپریشن وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے مدر نیم دینا ہے مدر کا سینے سے نمبر دینا ہے اس کے بعد یہ مدر کا پروفیشن لکھنا ہے وہ کیا ہے جی ہاؤس جوپ ہے ہاؤس وائف ہے جوپ کرتی ہے جیسے آپ نے بھوج emerge میں لکھانا دی ہے اس کی تمام ڈیٹیئل دیکھیں اسی طرح جی آپ نے پہتر کی بھی تمام ڈیٹیل یہاں پا لکھ دینا ہے اگرہا آپ نے ای دوکیشن میں لکھانی ہے یہاںں آپ نے اپنی بھوجیے ڈوچی نیم میکنی ہے ڈومی سائٹ کرنا ہے دو یہاں آپ جیسیوں کو لکھنا ہے آپ کی ڈسٹر کا جہاں پر یہ ایسا ہے کہ میں یہاں پر جی اکارا أنا 순کر ہے تو یہاں پر میں نے اکڑا سیلیکٹ کیا اس کے بعد یہاں پر آپ نے اقتر nosaltres دینا ہے میل میں سیلیکٹ کرنا ہے میل ہی اپلائی کرسکتے ہیں میرے سیلیکٹری آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے نو Veryο آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے نون مسلمی مگر ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کردینا ہے اس کے بعد یہاں باتی آپ نے اپنے ای میل نمبر دینا ہے یہاں پر آپ نے موبائل نمبر دینا ہے پھر جی آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے سٹیٹس فریش و بالا جب آپ نے پہلے جو پس کے لیے اپلائی کیا تھا وہ بھی آپ نے دیolin لکھنی ہے اپلائیڈ سروس سٹیٹس آپ نے یہاں پر لکھنا ہے پاسپورڈ نمبر ٹائپ و پاسپورڈ یہاں پر جی ڈیٹ و پاسپورڈ ایشو اگر ہے یہ ایکسٹر چیزیں ہیں یہاں اگر آپ نہیں بھی لکھتے تو اتنا ایشو نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر جی آپ نے اپنی ایڈوکیشن ڈیٹیل دینی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جی میٹرک کیا ہے گی یہاں پر انٹرمیٹ کیا ہے گی تمام ڈیٹیل آپ نے دیتے نہیں ہے اور یہاں پر اگر ادھر پالی پیشن ہے کوئی آپ نے ڈپرومہ کیا ہے تو وہ بھی آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے یہ لکھنے کے بعد جی یہاں پر آپ نے آئی ایگری والے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جی آپ نے یہ والا کوڈ جو ہے وہ یہ لکھ دینا ہے اس کے بعد جی آپ نے ریجسٹر والے اوپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کی ڈیسیشن ہو جائے گی پاک آرمی ایزار ایگرور فیمشن اوپس میں تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے رول نمبر سلپ جو ہے ایگزیم سلپ با وہ کس طرح نکال لیتی یہاں پر آپ ایک اوپشن مل جائے گا جیسیشن فارم کے نیچے ایزار سلپ کا اوپشن مل جائے گا اس کے لئے جی سلپ نکالنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے اپنا آئی ڈی کا نمبر لکھنا ہے بے فارم نمبر جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جی فادر کا آئی ڈی کا نمبر دینا اور یہ ایک وڈ آپ نے انٹر کرنا ہے اور آپ نے چیک سٹیٹس وار اپشن پر کلک کریں گے تھی جو آپ کی رول نمبر سلپ جو ہے اگزیم سلپ جو ہے وہ نکل جائے گی جس پر جی آپ نے ٹیس دینا ہے اس طرح جی دوستو آپ باک آرمی کے لئے اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ ایبنیل کی ہوگی اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیو لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب پر سکتے ہیں تانکو سو مچ اللہ حافظ